یہ جو ایک جگڑا ہے کہ امکانِ خطا یا امکانِ وقوعِ خطا امکانِ وقوعِ خطا ہے ناصل مطلب تو یہ کیا اس وقوع کو مستلزم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یعنی کتنے لوگوں نے یہ یکڑ لگائے ہوئے تھے کہ پیر صاحب نے تو امکانِ خطا لکھا ہے اور آپ نے آگے تشریح میں جو ہے وہ وقوعِ خطا ذکر کر دیا ہے تو یہ چیز بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ جو قانون میں نے ذکر کیا تھا کہ خطا کا امکان جب ماضی کے کسی واقعہ کے بارے میں ذکر ہو جو یقیناً ماضی میں واقعہ ہو چکا ہے تو وہاں امکانِ خطا یا امکانِ وقوعِ خطا کا مطلب ہی وقوع ہوتا ہے سوائے اس کے کوئی نہیں ہوتا اب یہ سمجھانے کے لئے اس کی میں نے ایک آسان مثال میں تلاش کی ہے مثال کے طور پر حضرتِ آدم علیہ السلام کا دانا کھانا لا تقربہ کے باوجود یہ خطا اجتحادی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نہ یہ تنظیحی ہے تحریمی نہیں یہ اجتحاد تھا اور حقیقت میں ایسا نہیں تھا خطا ہو گئی اجتحادی آج دو بندے اس پر بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں غلامِ محمد وٹو اور فیاض وٹو ان کا آپس میں جگڑا ہو رہا ہے اس واقعے پر کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ماضی میں دانا کھا چکے ہیں آج ایک یہ موقف اپناتا ہے کہ نہیں یہاں آدم علیہ السلام کے مسئلے میں امکانِ خطا ہی نہیں ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں امکانِ خطا ہے امکانِ خطا اب تم مجھے بتاؤ اس امکان سے مراد صرف امکان ہے یا وقع ہے سو فیصد وقع ہے نا کیونکہ وہ دانا کھانے والی بات تو ماضی میں پائی گئی دانا کھانے والی بات ماضی میں اگرچہ کہا امکان جا رہا ہے مگر ایک فیصد بھی یہ مطلب نہیں کہ صرف امکان ہے وقع کوئی نہیں وہ تب ہوگا جب کیوں مستقبل کی بات یا دیگر معاملات میں جا کر امکان کا ذکر ہوگا اب دیکھو ہو بہو مثال ایک بات واقع میں ماضی میں بل یقین ہو چکی ہے وہ کیا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویہ فدق کرنا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا مخالفین کے نزدیک بھی یعنی روافز کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی ویسے ہی ہوا ہے جیسے آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تھا یعنی وقوع کے لحاظ سے کہ ماضی میں بل یقین ایسا ہوا ہے اب اس پہ جگڑا ہو رہا ہے ماضی کس واقعے کے لحاظ سے رفضی کہہ رہے ہیں یہاں امکان خطا نہیں ہے پیر میرے علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں امکان خطا ہے تو اب کیا مطلب بنے گا صرف امکان ہوگا صوفی صد وقوع خطا ہوگا کیونکہ قصہ ہے بالاتفاق ماضی کا اور وہ یقیناً ماضی میں ہوا ہے ماضی میں ہوا ہے نا اس کا تو کوئی منکر نہیں کہ سجدہ پاک رضی اللہ عنہ نے دعویٰ نہیں فرمایا تھا دعویٰ تو کیا تھا نا اب اس کے بارے میں جس طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں آج کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں امکان خطا نہیں تو صرف امکان کی بات نہیں وقوع کی بات ہے جب آگے جواب دیا جائے گا کہ امکان خطا ہے کہ وہ خطا واقع میں ہو چکی ہے ایسے ہی دعویٰ کے لحاظ سے بات دعویٰ کے لحاظ سے ہو رہی ہے کہ دعویٰ کیا تھا یہ تہہ ہے اب اس دعویٰ کے اندر رحفظ کہہ رہے ہیں امکان خطا نہیں اجتہاتی خطا کا بھی امکان نہیں پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں امکان خطا ہے تو اب خود بتاؤ یہ امکان مستلزم ہوگا کس کو وقوع کو کسی کو اب اس بات کی تشریح کے بعد شک ہے سو فیصد یہ امکان اور مکیس علیہ جو آدم علیہ السلام والی بات ہے اس پر ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی جدا نہیں وقوع کے معنی کے لحاظ سے چونکتا ہے